جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شک میرا بس ایک چھوٹا سا سوال تھا یہ جو قادہ میں بیٹھتے ہیں تشہود میں جو فنگر کا اشارہ کرتے ہیں وہ کب کرنی چاہیے یہی سوال تھا شک اور کتے دیر تک کرنی چاہیے بسم اللہ والحمدللہ والسلام والا رسول اللہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں تو اگلی سے اشارہ کب کرنا چاہیے کتنی دیر تک کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لسلے میں جو احادیث وارد ہیں ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک تو اپنی یہ جو شہادت کی اگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کو اشارہ کرنا ہے اور اشارے کا مطلب حرکت نہیں ہوتا ہے اشارے کا مطلب دیکھیں جیسے میں نے انگلی اٹھایا ہوا ہے یہ اشارہ ہے اس کو اشارہ کہتے ہیں تو بعض احادیث میں تو ہے کہ اشارہ کرنا ہے بعض دوسری احادیث کے اندر ہے کہ اس کو حرکت دینا ہے اس کو حرکت دینا کہتے ہیں یعنی اوپر نیچے کرنا یہ حرکت ہے اور صرف اٹھائے رہنا یہ اشارہ ہے تو یہ دو طرح کی حدیثیں ہو گئی تیسری طرح کی بعض حدیث کے اندر ہے کہ اس کو جو ہے حرکت دیتے تھے اور حرکت دیتے وقت دعا کرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ اوگلی سے اشارہ تو ہم کو شروع سے آفت کر کے رکھنا ہے یعنی اوگلی کو اٹھا کر کے رکھنا ہے یہ جو بابا کی اوگلی ہے شہادت کیو بھی اس کو تشہد میں شروع سے آخر تک اٹھا کر کے رکھنا ہے یعنی اشارہ کر کے رکھنا ہے اور جہاں پر دعایا کلمات ہوں گے وہاں پر ہم کو اسے حرکت دینا ہے تو اس میں کئی سارے لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں اشارہ اور حرکت میں اشارہ اس کو نہیں کہتے ہیں اشارہ مطلب اٹھا کر کے رکھنا یہ اشارہ ہے تو اشارہ تو شروع سے آخر تک کر کے رکھنا ہے اور جہاں پر دعایا کلمات والد ہیں وہاں پر ہم کو اسے حرکت دینا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو یہ دعایہ کلمہ ہے یا آپ مثلا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لی یہ دعایہ کلمہ ہے تو جہاں جہاں پر دعایہ کلمہ آئے گا وہاں پر اسے حرکت کرنا ہے اور جہاں دعایہ کلمات نہیں ہیں وہاں پر اشارے پر اتفا کرنا ہے